تیسری بات جو بعض روایتوں میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کے دن اس بات کو برکت کا سبب قرار دیا کہ آدمی اس دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں بوسعت سے کاملے ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آشورہ کے دن اپنے عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کشادگی کا وسعت کا معاملہ کرتا ہے ان کے رزق میں عام دنوں سے کچھ بہتر کھانا ان کے لئے تیار کرتا ہے عام دنوں سے کچھ زیادہ ان کے لئے فراوانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے برکت پیدا فرمائیں گے یہ الفاظ ہے اس کے رزق میں برکت ہو یہ حدیث اگر سے بہت زیادہ مستند نہیں آئے اور سند کے اعتبار سے بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے لیکن بہت سے محدثین اس کو کہتے ہیں کہ قابل قبول ہے اس واسطے مسلمانوں کے ہاں ایک یہ طریقہ چلا آتا ہے اور حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر کے کھانے پینے میں عام دنوں سے کچھ زیادہ برساطف دیار کریں یہ اپنی جگہ مسلمانوں کا تعامل بھی اس پر چلا آیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ضروری سمجھنا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے یا ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر محرمی نہ ہوا تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ ایسا ایسا کرے تو انشاءاللہ امید برکت ہوگی اس کے لئے لیکن اسے جو کہا گیا کہ رزق میں کچھ وسط اختیار کرے اس کے لئے کسی خاص کھانے کی تائین نہیں ہے کہ فلان کھانا پکایا جائے کچھرا بہت ضرور پکایا جائے تو اس کی کوئی تائین نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے کچھرا بنانا تو یہ چیز بدت ہو جائے گی اور تک گناہ ہو جائے گی ہاں کوئی شخص ویسے ہی کہ سنت سمجھے بغیر اگر کوئی پکا لیا کسی نے تو کوئی گناہ بھی نہیں لیکن اس کو سنت سمجھے چونکہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں محرم اور کچھرا یہ لازم ملزوم ہے اگر کچھرا نہ پکا تو محرم آشورہ ہی نہ ہوا تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے اس لئے اس سے ہتر امکان پرہیز ہی کرنا چاہیے ترسِ قرآن ڈاٹ کام